بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدید عزیز آتھیو آج کی ویڈیو مرگی کے چوزوں کو جلدی بڑھا کرنے پر ہے چوزے چاہے دیسی ہوں، اسیل ہوں یا پھر گولڈن مصری مرگیوں کے چوزے ہوں ان کی فاسٹ گروت کے لیے چند ٹپس ہیں اگر آپ دوست ان پر عمل کریں گے تو آپ کے چوزے جلدی بڑھے ہو جائیں گے ویورز، سب سے اہم اور پہلی جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر باہر کی ہیچری سے چوزہ خریدتے ہیں تو آپ قابل اعتماد ہیچری سے چوزہ خریدیں اور یہ یقین کر لیں کہ آپ نے جس نسل کا انتخاب کیا ہے چوزے اسی نسل کے ہیں دوستو دوسرے نمبر پر جو سٹیپ ہے وہ ہے بروڈنگ چوزوں کی گروت میں بروڈنگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اگر چوزوں کی بروڈنگ درست ہوگی تو آپ کے چوزے صحت مند رہیں گے اور گروت بھی جلدی ہوگی اور اگر بروڈنگ کا عمل صحیح نہ ہوا تو چوزے چھوٹے رہ جائیں گے اور ان کی گروت نہیں ہوگی کیونکہ چوزے کی زندگی کے پہلے سات دن بہت اہم ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے چوزوں کی اچھی خوراک، اچھی بروڈنگ اور اچھا محول دیتے ہیں تو آپ کے چوزے ایک ہفتے کے اندر تین گناہ سائز اور وزن کر جائیں گے شرط یہ ہے کہ اچھی خوراک اور اچھا محول اور اچھی بروڈنگ ہوئی ہو ویورز آپ اپنے چوزوں کو انٹیوبائٹک میڈیسن کبھی بھی نہ دیں بلکہ دیسی انٹیوبائٹک جیسا کہ لیسن، مرچ، ادرک وغیرہ دیں اس سے چوزے بیمار نہیں ہوتے اور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں لیسن، مرچ اور ادرک ایک قدرتی اور انٹیوبائٹک ہے ان سب کے علاوہ چوزوں کی بہتر گروت کے لیے آپ اپنے چوزوں کو انڈے اُبال کر ان کو میش کر کے بھی دے سکتے ہیں ویورز، اُبلے ہوئے انڈے چوزوں کی گروت میں بے حد اضافہ کرتے ہیں اور ویورز، اس کے علاوہ جب چوزے دو ہفتوں کے ہو جائیں تو آپ مکعی اور گندم کا آٹا دودھ میں بھربرا کر کے بھی دے سکتے ہیں دودھ، مکعی اور گندم کا آٹا بھی چوزوں کی بڑھوتری میں اپنی مثال آپ ہے اور ویورز، جب آپ کے چوزے چار ہفتوں سے اوپر کے ہو جائیں تو آپ ان کو فری رینج کر دیں اور اس کے علاوہ ان کو سبز چارہ دینا شروع کر دیں آپ سبز چارے میں سبز لیسن، دھنیا، پالک اور میتھی دے کر چوزوں کو جلدی جوان کر سکتے ہیں اس طریقے سے پلنے والے چوزے بیماریوں سے پاک، صحت ماند جلد جوان ہوتے ہیں اور جلد ہی گوست اور انڈوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے چوزوں کو جلدی بڑھا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ